تمہارے پردادہ تمہارے اببہ تمہارے دادہ ابن تیمیہ بھی بیس رکعت کے قائل تھے اور مولانا عبدالوہب نجدی بھی بیس رکعت کے قائل تھے آج پندرہ رمضان دوہزار چوویس شدید بخار اور علالت کے باوجود آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنے کے لیے حاضر ہوں کچھ بھائیوں کے کالز اور میسیجز آئے ہیں ان لوگوں کا یہ پوچھنا ہے صلات الترابیح کی رکعت کے بارے میں سوشل میڈیا پر فرقہ باطلہ کے کچھ افراد بھرپور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ترابیح کی رکعت کی عدد کو گھٹا کر کم کر دیا جائے اور بیس کے بجائے لوگ آٹھ پڑھے ہیں اور کچھ افراد اور بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ترابیح پڑھنا ہی نہیں ہے جب چاہے ایک آت بار پڑھ لیا پڑھ لیا ختم تو آئے میں ان لوگوں کو فرقہ باطلہ کے تمام افراد کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ ذرا تو بتاؤ اصول ہے مناظرے میں جب کوئی بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے فریق مخالف جسے کہا جاتا ہے تو اس کے اپنے گھر کی اور اپنے بزرگ کی کتاب ان کے لیے حجت ہوتی ہے اگر کسی اہلِ حدیث بھائی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے تو آپ نے اگر ان کے یہاں جو مستند معتبر عالمِ دین ہے جو اس سے قبل گزر گیا اس کی کتاب اس کے لیے حجت ہوگی تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہم اہلِ سنت سے لڑنے سے پہلے لوگوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی طرف تو جھاک کے دیکھو تمہارے امام تمہارے سب سے بڑے عالم مولانا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا اس سے اگر تمہارا شکم نہیں بھرتا تمہاری جی نہیں بھرتی تمہارے پیٹ نہیں بھرتے تو اس سے بھی آگے جاؤ اور عبدالوحاب نجدی سے ذرا پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جماعت مسئلہ کے آلہ حضرت کے لوگ ہیں آلہ حضرت امام اہلِ سنت ہمارے روحانی باپ ہیں ہم ان کی روحانی اولاد ہیں تو جب کبھی کوئی مخالف ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہ امام اہلِ سنت پر انگوش نمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے امام کا دامن چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں بلکہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اپنے امام کی بات کو ان کے مسلک کو ان کے مذہب کو اس کے دیئے ہوئے طریقے کو ثابت کرنے کی اور الحمدللہ شرک تغرب ہمارے علماء اہلِ سنت ثابت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ بات انشاءاللہ قیامت تک چلے گی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی ذرا دل تھام کر اور دماغ کو حاضر کر کے سنو تمہارے گھر کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں غیر مقلدین بھائیو ذرا کان کھول کر سنو تمہارے یہاں کے سب سے بڑے عالم مولانا ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوہ کے اندر لکھا ثبتا ان ابی بن قعب كان يقومون بالناس عشرین رکعتا فی رمضان ویؤتر بثلاث فراء کثرا من العلماء ان ذالک هو السنة لأنه قام بین المہاجرین والانسخار ولم ينکره منکر مولانا ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی یہ بات دلائل و براہن کے ذریعے ثابت ہے کہ ترابی کی نماز جو ہے حضرت عبی بن قعب رمضان کے اندر بیس رکعت پڑھائی ہے اور تین رکعت وطر پڑھایا ہے انہوں نے اور ابن تیمیہ نے تو کمال کر دیا انہوں نے آخیر میں یہ بھی کہا فرآہ کثیرا من العلماء ان ذالک هو السنة یہ تو سنت بن گئی کیوں لأنه قام بین المہاجرین والانسخار ولم ينکره منکرن اس لیے کہ یہ ترابی کی بیس رکعت قائم ہوئی ہے کہا مہاجرین اور انسار کے سامنے اور دنیا کے اندر شرک تغرب میں کسی نے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا اگر اس سے بھی آپ خوش نہیں ہوتے تو چلیں توڑا آگے مجموعہ الفتاوہ النجدیہ اس میں عبدالوحاب نجدی لکھتے ہیں ذکرہ فی جوابی ہی عن عدد الترابح انہ امر لما جمع الناس علی عبی بن قعب تمہارے پردادا تمہارے ابا تمہارے دادا مولوی عبدالوحاب نجدی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم و امر سے حضرت عبی بن قعب کے پیچھے رمضان کے مہنے میں بیس رکعت ترابی پڑھی گئی جماعت کے ساتھ اب لوگوں اگر یہ بات تمہیں حضم نہیں ہوتی لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے سامنے گمراہی فعلانے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے کہ ہمارے باپ داداؤں نے غلط تحقیق کیا ہے اور ہم تحقیق کے معاملے میں اس سے آگے ہیں اور ان کی تحقیق خطا پر مبنی ہے یہاں پر آج میں نے صرف اور صرف دو عبارت دو رائے تمہارے اپنے گھر کی کتاب سے دکھایا ہے اہل سنت کی کسی کتاب سے نہیں دکھایا لوگوں اگر تم میں حمد ہے صلاحیت ہے اپنے بابوں کی اپنے اببہ اور اپنے داداؤں کی کتاب ساتھ میں لے آؤ اسی کتاب سے ہم ثابت کر کے دکھائیں گے ابن تیمیہ بھی بیس رکعت کے قائل تھے اور مولانا عبدالوہب نجدی بھی بیس رکعت کے قائل تھے یہ اپنی اپنی کتابوں میں موجود ہے اگر نہیں آسکتے لوگوں کے سامنے بتا دو کہ ہمارے اببہ نے ہمارے باپ نے ہمارے داداؤں نے پرداداؤں نے غلط تحقیق کیا ہے اور ہم الحمدللہ صحیح تحقیق پر پہنچے ہوئے ہیں مگر الحمدللہ ہم اہدین السراط المستقیم کے راستے پر غامزان ہے امام اہل سنت شہدوی صدی کا مجدد مولانا الشاہ احمد رضا خان نور اللہم ارقضہ ورحمت اللہ تعالی علیہ جو سکھایا جو سمجھایا جو طریقہ دیا اس پر ہم قائم ہیں اور تادم حیات ہم اس پر قائم رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے سچ مذہب پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں وآخر داولہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ